اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حلوہ کوئی بھی ہو چاہے سوجی کا ہو چاہے دال کا ہو ہر کسی کو ہی پسند ہوتا ہے تو آج ہم بنائیں گے موں کی دال کا بہت ہی مزیدار قسم کا حلوہ وہ بھی تھوڑے سے الگ اسٹائل کے ساتھ اس کے علاوہ حلوے میں جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہے صحیح میجرمنٹس جب تک آپ صحیح میجرمنٹس کے ساتھ چیزیں نہیں ڈالیں گے حلوہ کبھی بھی مزیدار نہیں بنتا تو یہ ساری چیزیں میں آج کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے پاس ایک کپ بوائل ہوئی موں کی دال ایک کپ میں نے موں کی دال لی اس کو دو گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیا اس کے بعد اس کو بوائل کر دیا اور جس پانی میں بوائل کیا ہے دیکھیں یہ پانی تھوڑا سا اس میں میں نے رہنے دیا ہے کیونکہ یہ حلوہ تھوڑا سا لکوٹ ٹائپ کا بنتا ہے اس کے علاوہ آدھا کپ میں اس میں ڈالوں گی بیسن اور میں میجرمنٹ والا کپ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چائے والا کپ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو مکسر میں ڈال کے اس کو پیس لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر ہمارے پاس پس کر آ جائے گا میں نے اس میں کسی قسم کا پانی نہیں ڈالا دال کو پیستے ہوئے دال میں جو تھوڑا بہت 3 سے 4 ٹیبل سپون پانی جو اپنا موجود تھا اسی میں میں نے اس کو پیسا ہے ٹھیک ہے یہ حلوہ تھوڑا سا لکوٹ ٹائپ کا ہوتا ہے بلکل ڈرائی ڈرائی نہیں ہوتا لیکن بہت ہی بہترین ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کا شیرہ تیار کرنا ہے اور شیرے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ دودھ کا میں نے میجرمنٹ کے لیے میجرمنٹ والا کپ یوز کیا ہے اگر آپ کے گھر میں چائے والا کپ ہے تو آپ چائے والا کپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک کپ ہی میں اس میں ڈالوں گی چینی ایک کپ میرے پاس مونکی ڈالتی ہے ایک کپ دودھ ایک کپ چینی چینی اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں کم پسند کرتے ہیں تو پھر آپ 3-4 کپ اس میں چینی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک چھٹکی میں زردے کا رنگ ڈالوں گی اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ بہت زیادہ دارک کلر آ جائے گا اب ہم نے اس کو صرف اتنا پکانا ہے کہ چینی کا دانہ بلکل ختم ہو جائے ہم نے اس کو گاڑا نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا بس تیز آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے چینی بلکل مکمل طور پر اس میں گھل جائے اور یہ شیرہ تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی شیرہ ہمارا تیار ہو چکا ہے چینی کا بس دانہ ہم نے ختم کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا دو منٹ ہم نے اس کو پکایا تھا بس یہ شیرہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پر اب ہم ہلوہ بنانا سٹارٹ کریں گے آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک کپ ہی لیا ہے اوئل ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ایک کپ گھی لے سکتے ہیں لیکن گھی آپ نے پگلا ہوا ایک کپ لینا ہے پھر دیسی گھی لیں پھر نورمل بالا گھی لیں جو بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے چھے سے ساتھ ہری علاچی علاچی کو تھوڑ لیجے گا ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ہم علاچی کو کڑکڑا لیں اس کے بعد چولا تھوڑا ہلکا کر کے ہم نے یہ بیٹر ڈالنا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ آئل گرم ہے چھینٹے آپ کے موں پہ آ سکتی ہیں اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے اب میڈیم آج پہ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس کو مکس کرتے رہیں گے یہاں پہ آپ نے چمچ نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ گرم آئل ہے بیٹر ڈالا ہے تو گھٹلیاں بن سکتی ہیں تو آپ مسلسل چمچ چلاتے رہیں اس کو بھوننا ہے دو سے تین منٹ تک میڈیم آج پہ جب تک یہ اچھا سا بھون نہیں جاتا اور آئل الگ ہونا سٹارٹ نہیں ہو جاتا تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو بھوننے میں تو یہ دیکھیں یہ شکل آگئی ہے بابلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں دیکھیں اس طرح کی بھونائی ہونی چاہیے تین منٹ سے چار منٹ لگ سکتے ہیں جب یہ والی شکل آ جائے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے شیرہ اور شیرہ ڈالتے ہوئے اپنے مسلسل چمچ کو چلانا ہے نہیں تو اس میں گھٹلیاں بننا سٹارٹ ہو جائیں گی یہ کٹھا ہو جائے گا پھر گھٹلیاں ختم کرنا آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ اتنا سمود ہو گیا میں مسلسل چمچ چلا رہی تھی اور شیرہ ڈال رہی تھی یہ شکل آنے چاہیے اب دیکھیں اس میں کسی قسم کی گھٹلی نہیں ہے تو بس اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے شیرہ ڈالتے ہوئے اپنے مسلسل مکس کرتے رہنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کیوڑا ایسنس اس کے بعد آنچ کو میڈیم ہی رکھنا ہے میڈیم آنچ پہ ہم نے دوبارہ سے اس کو بھوننا ہے تین سے چار منٹ تک جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں یہ اب گاڑا ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے آئل آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائیڈوں پہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور مزید میں ایک سے دو منٹ بھونوں گی یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہوگا ابھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ میرے پاس کچھ کشمش اور کٹے ہوئے بادام ہے کیونکہ حلوے میں جب تک ڈرائی فروٹ نہ ہو تو پھر اس کا مزہ نہیں آتا ہے اس میں میں ڈالوں گی کشمش تقریبا 2 ٹیبل سپون کے برابر کٹا ہوا ناریل میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون کے برابر اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی کٹے ہوئے بادام ٹھیک ہے اب یہ بادام کشمش اور ناریل اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اب دو منٹ میڈیم آج میں میں مزید اس کو بھونوں گی کہ یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے ٹھیک ہے چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے روکنا نہیں ہے نہیں تو پھر یہ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا اب دیکھیں یہ ہلکا سا براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ اس طرح کی شکل آنی چاہیے کیونکہ یہ تھوڑا سا لیکوٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہے تھنڈا ہونے کے بعد اچھا گاڑا ہو جاتا ہے تو بس یہ اب تیار ہو چکا ہے ٹوٹل میں نے چار منٹ اس کی بھونائی کی ہے اب ہم چولا بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ویسا ہوتا ہے جیسے آپ حلوہ پوری کے ساتھ حلوہ کھاتے ہیں تھوڑا سا لیکوٹ ٹائپ کا ہوتا ہے یہ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ گرمہ گرم مزیدار ہمارا مون کی دال کا حلوہ جو ہے تیار ہے بارش کا موسم ہے اور بارش کے موسم میں حلوہ اور زیادہ مزیدار دیتا ہے یہ تھوڑا سا اور جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تھنڈا ہونے کے بعد تو یہ اور زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے اوپر سے کٹے ہوئے بادام ہم دھیر سارے ڈالیں گے تاکہ یہ اور زیادہ مزیدار ہو جائے اب اس کو تھوڑا سا اور خوبصورت بنانے کے لئے یہ میرے پاس چاندی کا ورک رکھا ہاتا تھوڑا سا ہم یہ ڈال دیں گے تو یہ فائنل لک کے ساتھ ہمارا مون کی دال کا حلوہ تیار ہے حلوہ چاہے سوجی کا ہو یا پھر کسی بھی دال کا آپ نے بس میجرمنٹس کا خیال رکھنا ہے جو ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ بہترین آپ کا حلوہ تیار ہوگا ضرور بنائیے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کا حلوہ کیسا بنا